بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرف صاحب کے جانے کے اوپر بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن نے کافی زیادہ باتیں بھی کیا ان باتوں کے بارے میں باپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر فارو خمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمایا تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ان دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ اس مسئلے پر کیا سمجھ سیں لیکن میں پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ پرویز مشرف صاحب کا جانا کچھ مہنگا پڑ گیا چودری نصار صاحب کو بڑا جواب دے ہونا پڑا خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت تو کمزور تھی آپ کی تو شیروں کی حکومتی بڑا شیر شیر کر رہے تھے اب آپ کا شیر کیوں اس طرح سے گیدر بن گیا کیوں کس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک ڈکٹیٹر کو جانے دیا اب چودری نصار صاحب کہتے ہیں کہ جی عدالت نے کہہ دیا تھا تو عدالت کے فیصلے کو تو مان نہیں تھا عدالت کے فیصلے سے روگردانی تو نہیں کی جا سکتی تھی مونی پھیرا جا سکتا تھا اب کرتے تو کیا کرتے آخر بہت سارے لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیل کار فرما ہے کیا کوئی ڈیل کار فرما ہے یا نہیں ہے تنویر صاحب مسئلہ کھڑا ہو گیا پرویز مشرف صاحب تو چلے گئے پیچھے جمہوری حکومت کے لئے مسئلہ چھوڑ گئے بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو اور حکومت کو آپس میں لڑوا دیا ہے خود مزے سے جا کے وہاں پہ جو نیا پولیٹیکل الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چوزی شجاعت کو فون کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ان کے مشاغل ہیں ان کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کو کبھی کمر کی تقریب تھی نہیں دیکھیں نکہ آپ نے بالکل رائٹری پوائنٹ آٹ کیا کل پارلیمنٹ کے اندر جو شور مچا اور جس طرح سے مجھے یوں لگا جیسے پاکستان کی اپوزیشن کا مسئلہ ہی ہے کہ یہ ہے وہ پیپلز پارٹی جس نے ان کو گارڈ آف آنر دیا جس نے تین مرتبہ اپنے اقتدار کے اندر ان کو جانے دیا باہر پرویز مشرف کو جس نے بی بی قتل کیس میں ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جو یعنی شاہ محمود قریشی اور یہ جو خرشید شاہ ہیں ان کو کس نے رکا تھا کہ جب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ باہر جا رہے ہیں تو یہ عدالت میں جا کے فریق بن جاتی یہ وہاں جگہ کسی بندے نے نہیں لیٹس اطلاع یہ آئی ہے کہ ایک ڈیل تو ہوئی تھی دوہزار آٹھ میں جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ صدر مشرف جو ہیں ان کو ایک محفوظ راستہ دیا جائے گا باہر جانے کا اور اس کے بعد پیپرز پارٹی کے حکومت کو اقتدار میں کام کرنے کی اجازت ملے گی دوہزار سولہ میں جو ڈیل ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پیپرز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے یہ میرے لیے نئی بات ہے اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بہت شور مچائیں گے آپ بہت مضمت کریں گے آپ بڑے بڑے بیانات دیں گے لیکن خبردار آپ نے نہ عدالت میں فریق بننا ہے نہ اپنے عملی طور پر جب مشرف چلے جائیں پھر آپ نے پورے پاکستان میں احتجاجی مزارے کرنے ہیں پارلیمنٹ میں شور مچانا ہے آپ دیکھئے اس ڈیل کے اندر آخری وقت تک اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف مخابضت کرتے رہے ہیں یہ جو جنرل ہمارے راہیل شریف صاحب گئے ہیں سعودی عرب پرائم نیسٹر کے ساتھ وہ آپ کے گفتوری ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دہشت گدی اخلاف جنگ ہے یہ جو اقتصادی رہداری کا منصوبہ ہے جو ملک کے حالات ہیں اس میں ضروری ہے کہ انہیں ریٹنٹ سے بچا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے اس کے اندر بڑا امپورٹن رول ادا کیا ہے تنمیر صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی شہباز شریف صاحب نے بڑا امپورٹن رول ادا کیا ہے یہ تو پہلے بھی بولا جاتا تھا شہباز شریف صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ذرا قریب ہیں نواز شریف صاحب ذرا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن عجیب بات یہ ہے فاروق صاحب مریم نواز کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس مسئلے کو ذرا جانت بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں خلاف تنمیر صاحب ایک لحاظ سے صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو بات کلیر ہے ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحب آپ نے بات کی بلکل دیکھیں نواز شریف صاحب کا ایک وہ بسک ایک انہیرنٹ ان کا منسٹ ہے جو انٹی آپ آرمی کے انٹی اسٹیبلشمنٹ کے کیونکہ وہ حالات ایسے ہو گئے تھے ان کی مادی کی گورنٹس میں خاص کر دو ہزار میں یہ جو ملٹری ٹیک آور کے بعد مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این یہ ساری نورہ کشتی ہو رہی ہے بسکلی اب پیپل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کچھ ریلیف ہمیں بھی دیا جائے اور میں تو حیران ہوں کل پہلی مرتبہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیڈرشپ جو ہے جناب ہمارے وہ جو خورو صاحب جو ہے نسان خورو صندہ اسملی میں ان کے موں سے آئین کہنا تھا ایان دیکھیں ایان علی آ گیا وہ تو نکل نہیں تھا نا چانڈیو صاحب ہے ان کے موں سے بھی ایان علی ان کا تو سارا اس پر جو فکسیشن ہے وہ ڈاکٹر آسنم ہے ایان علی ہے جہاں وہ ریلیف چاہتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہی ریلیف آئین آنے والے دنوں میں مل جائے گا ایک جگہ مشہرف صاحب چلے گئے تو ایک منی لانڈرنگ تو پھر چھوٹا قدبہ ہو گیا بلکل اس کو لیوریج کے طور پر یوز کریں گا اور ان کو وہ ریلیف کہیں نہ کہیں مل جائے گا اب ایمپورٹن چیز کل کو جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کہ جنرل مشہرف جو ہے انہوں نے چودوی برادان کو جو ہے وہ دوبائی بلا لیے اب آپ کو ایک پہلے فیکٹ میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان کے تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے دو سابق صدر اب دوبائی میں بیٹھے ہوئے زرداری صاحب کا پرمنٹ جگہ تو ہوئی ہے انہیں بشک آج کل نیو جارک میں اور لندن میں لیکن وہ ذرا فون کال کے بارے میں بتایا نا جو چودری شجاہر صاحب نے وہ کیا مان چودری شجاہر صاحب آپ ان کے لیے بہت we have a lot of respect for him ان کا یہ جملہ ہے یہ جملے ہیں یہ بڑے ناشنل نیول پہ ان کی پذیرہ ہی ہوتی ہے مٹی پاؤ روٹی شوٹی کھاؤ تو یہ تو نہیں ہے روٹی شوٹی کھا لی اب مٹی پاؤ سا کھائی اب ہو گئی ہے کہ چودری برادران جو ہیں یہ جوڑ توڑ میں پولٹیکل جوڑ تو انہیں بہت مہارت رکھتے ہیں اب مشرف صاحب وہاں سے بیٹھ کر دیکھیں ایکچولی ہو کہہ رہا سمجھنے کی کوشش کریں پاکستان میں ایک تھرڈ فورس کو تیار کی پولٹیکل فورس میدان میں آ رہی ہے اور آپ دیکھیں گے اس میں جنرل مشرف کا دبائی سے بیٹھ کے بڑا رول ہوگا اس میں مصطفیٰ کمال کا بڑا رول ہوگا سندھ میں کل کیا ہوا ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنز کھل کے سامنے آ گیا ہے جس میں سندھ کے ٹاپ ہیوی ویٹ کیوں ہیں وہ میدان میں آ گیا ہے یہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنز کی آپ نے بات کی ہے رول کی آپ نے بات کی مشرف صاحب کا رول ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب کا رول ہوگا ان کے اوپر پہلے تو مقدمیں چل چکے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے اوپر بھی بہت سارے الزامات ہیں تو یہ رول کئی تمام ڈیموکریٹک کو رول ہی نہ کر دے تنویس صاحب مسئلہ نہ ہو جائے دیکھیں مجھے جو جس بات سے خوف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار آرٹھ میں جب آسفری زرداری اقتدار میں آئی پیپلز پارٹی بی بی کی شہادت کے بعد تو یہ رائیوینڈ آئی اور رائیوینڈ میں میں وہ کور کرنے کے لیے پہنچا اور سیدھے جا کے میاں شریف صاحب کی کور پہ گئے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کے بعد کافی دیرے ان کے ساتھ گزارا وہاں جو میڈیا سے گفتگو گئی اس نے کہا میں ایک کام کے لیے آیا ہوں میں حسن نواز کو بتانے آیا ہوں کہ بلاول سے اس کا کیا رشتہ ہے ہم نے اس ملک پہ دونوں خاندانوں نے رول کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور ہم نے کسی کے ہاتھوں آلہ کارنی بننا آج بھی پیپرز پارٹی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ان کے اندر ایک انڈرسٹرننگ ڈیویلپ ہو گئی ہے ان کو جس کا جتنا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ملے گا اور ان کے مفادات پر یہ کبھی خوئی نہیں سکتا کہ اندہ سے آپ کو کبھی بھی آپ پر ویز مشرف کے اوپر کاروئی نہیں کر سکیں گے یہ جو بارہ دس طاقتوں کا ایک کلب ہے جو رول کر رہا ہے نہ ان کے مفادات کو ضد پڑے گی نہ ان کے جرائم کی سکتا میسے صاحب پہ کاروائی نہیں کر سکیں گے تو کیا زنداری صاحب پہ کر سکیں گے نہیں دیکھیں میں یہ تو کہہ رہا ہوں اب آنے والے عرصے میں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کامپرمائزز ہوتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہاں پہ معاملات جو ہمارے چلتے ہی دیلز پہ ہیں کامپرمائزز پہ انڈرسٹینڈگ پہ آپ تو یہ کلائے بھی نہ کرے گے اپریشن ایپٹ آباد کی رپورٹ کیوں نہیں آ رہی لوگ تو آپ پہ انزام لگاتے ہیں سر بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ایکٹر سے زیادہ اچھے ایکٹر سے ہمارے سیاستدان نکلے کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں دوسرے ایکٹنگ کر رہے ہیں ہم نے تو روکھنے کی کوشش نہیں کی سنیں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دو ہزار اٹھان سے پہلے بڑی میسیب پولٹیکل ریالائنمنٹ ہونے جاری ہے پاکستان میں ٹھیک ہے جی اور یاد رکھیں یہ ساری ریالائنمنٹ اس لیے ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپل پارٹی کے برپور سیاستی مضاہمت ہوگی پاکستان میں ٹھیک ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر یہ دونوں پارٹییں باری باری لے کے واپس آگے تو مرگ جو ہے اور تباہی کی طرف جائے گا تو پوائنٹ ای وانٹو میک ہے یہ جو چودی برادران کو ادھر جانا ہوگا یہ دیکھیں پچھلے سال بھی مسلم لیگ پاک مسلم لیگ کے تمام دھڑوں کو مرچ کرنے میں جنیٹ کرنے میں چودی شجاہ صاحب کا بڑا رول رہا ہے وہ ان کا پوجیکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تو مسلم لیگ کو کٹھا کرنا گرینڈ ڈیموکرائٹکل سائنسن میں پی ٹی آئی یہ تمام قوتیں جو ہیں یہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کی اپتہی چلی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ایک اور سیاسی قوت جس طرح گرینڈ ڈیموکرائٹکل آئینس کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی نام آ رہا ہے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کا کاروان تو مڑتا چلا جا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہر کسی کو اپنی طرف مکنہ تیس کی طرح کھینس رہیں ایم کی ام کے جتنے لوگ ہیں اور جتنے پہلے کے بڑے کلوز الطاف حسین صاحب کے جانے مانے لوگ ہیں وہ اب لگتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف ان کی کشتی کے اندر سوار ہونا شروع ہو گئے ہیں وجہ کیا ہے وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن انیس ایڈوکیٹ ایک انیس قائم خانی صاحب جو مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ پہلے تھے اب ایک اور انیس ایڈوکیٹ صاحب جو ایم کی ام کے رہنما کے کافی قریب ہی جانے جاتے ہیں وہ بھی اسی کشتی کی سواری بن گئے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ کہاں تک کشتی جائے گی ڈوبے گی تو نہیں فاروق صاحب نہیں نہیں یہ کشتی کا تو بہت لمبا سفر ہے انیس ایڈوکیٹ صاحب جو آپ کو بتا ہے لنڈن رابطہ کمیٹی میں ان کا بڑا کئی سالوں سے بڑا امپورٹن رول رہا ہے وہ لہذا بات ہے کہ عمران فاروق کی قتل کے بعد پھر ان کے ڈیفرنسز ہو گئے بغیرہ 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 دیکھیں آپ ان کی ساتھ وکٹیں گر چکی ہیں مصطفیٰ کمال کی ٹیم کے ساتھ میمبر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 17 ایپرل کی جلسے سے پہلے ان کے کم از کم ان کی جو امکیوم مصطفیٰ کمال کی جو 11 ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور اس وقت جو میرے میں جو اپنے امکیوم میں جو اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو وہ ان میں وہاں پہ دو باتیں سامنی آ رہی ہیں ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافی لوگ جو ہیں ہماری پالسی ہے ویٹ اینڈ ووچ ہم دیکھنے کے یہ معاملات آگے کدھر بڑے مصطفیٰ کمال کے اور مناسب وقت میں ہم اپنے فیصلہ کر لیں گے تو یہ تو اپرٹیونیسٹ والی اپروچ ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ریزرویشنز ہے میں آج آپ سے شیط کر رہا ہوں کچھ ایمکیوم کے لوگ جو بڑے اچھے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انیس قائم خانی کے آنے اس کی بڑی کانٹرویشنل بیگراؤنڈ ہے اور ہمیں بڑی ریزرویشنز ہیں تو ایک یہ بات سامنے آ رہی ہے کیسے یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ویٹنگ سی پولیسٹی کے طرح ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یا وہ چلے گئی یا وہ جا رہے ہیں کہ ہم وہاں سے دیکھیں گے کہ حالات جو ہے وہ کس کا ترورت جو ہے وہ بیٹھتا ہے لیکن انہوں نے امپورٹن چیز بات مجھے یہ بتائی ہے انہوں نے کہا اصل پرائز مصطفیٰ کب ہوگا ہماری نظر میں جب آمیر خان جب آمیر خان کو وہ توڑ کے اپنے ساتھ لیائیں گے اس کے بعد ایک دم جو ہے ساری چیزیں ڈومینوز کی طرح گرنے سے شروع ہو جائیں گے امکی ام کی لیکن تنویر صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ساتھ لوگ آپ کے یہاں آگئے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی جماعت بلکل ہی کمزور ہو گئی ہے بلکل ہی ختم ہو گئی ہے وہاں فاروق ستار صاحب ہیں جو بڑے پہلے سے امکی ام کے رہنے کے ساتھ جس طریقے سے یہ نئی پارٹیاں بن رہی ہیں جس طرح سے واشنگ مشین کام کر رہی ہے کیا یہ ساتھ لوگ جو ہیں یہ سارے کرائم میں ملوث نہیں تھے انیکہ کراچی میں ایک لارٹری نکلی ہوئی ہے جس بندے نے قتل کیے ہیں جس نے بھتہ لیا ہے جس نے ٹارگٹ کلنگ کیا ہے آج اس کے لیے سنہری موقع ہے کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہو جائے اس کے سارے گناہ ایسے دھل جائیں گے جیسے جنرل پرویز مشرف محصول ہو کے سگار پی رہے ہیں وہاں پہ آپ یہ دیکھیں ان کی جو بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گھداری کا الزام چھوٹا الزام ہے آپ لگا رہے ہیں راگ کا جو الزام ہے یہ چھوٹا الزام ہے کہاں ہیں آپ کی انٹیلیجنٹی ہیں اچھا ایک عجیب بات ہے ترمیل صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ شواہد پروائید کیے جائے مصطفیٰ کمال صاحب بغیرہ کو تو وہ کہتے ہیں شواہد تو بہت سارے کوئی شواہد نہیں دیتا سرف جو لوگ کرائیم میں انوالو تھے جن کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا یہ نیس قائم خانی بلدیہ ٹاؤن کے انسیڈنٹ کے اندر ان کا نام آتا رہا اور دوسری چیزوں میں یہ لوگ اب جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کیا کریڈیبلٹی ہے ایک قانون کے طالب علم کے طور پر میں نے ہائی کورڈ رپورٹنگ کئی سال تک کور کیا میں نے ان ایشیوز کو ان کو عدالت میں جا کے ان کے الزامات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کوئی ایویڈنس دیا جا سکتا ہے یہی سوال میں فاروق صاحب کدر بھی لے جاؤ ایویڈنس کدر ہے ہر بار کہتے ہیں ایویڈنس تو بہت ہے اداروں کو پتا ہونے چاہیے ہمارے اداروں کے پاس تنز اور ایویڈنس ہے اب تو لیٹس سرفراد مرچن نے کل کہہ دیا ہے کہ میں لنڈن سے میری سیکیورٹی کے معاملہ ٹھیک کر دیں میں لنڈن سے آکے میں ایف آئی اے کو سب کچھ بتا دوں گا پھر انکہ ساتھ کس بات کر جی نہیں تو وہ بچی چل بھی رہے سرفراد مرچن کے ساتھ وہ بھی آئے گا اس کے علاوہ آپ کے خواہل میں ہماری گرمنٹ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے سب کچھ ہے سیکیورٹی کے داروں کے پاس ان کے پاس تو اتنی سنس نہیں ہے کہ نئی پارٹی کا نام ہی رکھ کے بھیج دیتے یعنی نہ ہوم برک کیا ہے نہ کوئی اس میں لوجک ہے ایک ہے مکم پاکستان جو مصطفہ کمال کی پارٹی ہے جس میں لیڈرشپ بھی پرو پاکستان ہے اور زیادی بات ہے کراچی کے عوام پر تو ہمیں کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور دوسری ہے مکم انڈیا مکم انڈیا وہ پارٹی ہے جس میں کراچی کے لوگ ہیں بہت بے وطن کوئی شک نہیں لیکن لیڈرشپ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ پرو انڈیا مکم انڈیا سے نکلے ہوئے لوگ مکم پاکستان کے لیے سنسیر ہو سکتے مکم انڈیا نہیں ہو سکتے یہ سوال ہے مکم انڈیا میں جو سارے لوگ پرو انڈیا پرو رو نہیں ہے ٹاپ لیڈرشپ میں بات کر رہے ہیں اس میں جو اچھے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں مکم پاکستان کو جو انڈیا مکم کی بات کر لیتے ہیں تو مکم کے اوپر ایک اور الزام آگیا اور وہ الزام بڑا عجیب و غریب سا ہے اور بڑا سویر ہے عمران خان کی طرف سے یہ الزام آیا کہ ان کو قتل کرنے کے لیے مکم نے منصوبہ بندی کی اور یہ دو سال قبل کی بات ہے اس کے لیے قبائلی علاقوں کے اندر ایک دھڑے کو پیسے بھی دیے گئے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے باقی کارکنوں کو قتل کرنے کے لیے بھی مکم جو ہے وہ کام کر رہی تھی زہرا آپا کے نام سے جو پی ٹی آئی کے اندر جانی جاتی تھی ان کو کراچی کے اندر قتل کیا گیا اور ڈائریکلی مکم کے اوپر الزام لگا دیا گیا آپ کو یاد ہوگا تنویس صاحب عمران خان کا یہ کہنا کہ ایک جماعت ایمکیو ایم نے ان کو قتل کرنے کے لیے پیسے دیے تھے یہ کوئی چھوٹا موٹا بات تو نہیں اور نیشنل لیول کے لیڈر کہہ رہے ہیں ایمکیو ایم کی ایک اور چیز سامنے آگئے بات یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر کراچی کی سیاست جو ہے وہ مافیاز کے ساتھ ان کا لنک رہا ہے وہ مار دھاڑ کی کاروائیوں میں شریک رہے ہیں ڈیتھ سکوارڈ انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور یہ اسکری ونگ جو تھے وہ مختلف سیاستی جماعتوں کے لیاری کے اندر بھی دوسری علاقوں میں کام کر رہے تھے یہ ٹرینڈ جو ہے بہت تکلیف دے ہے پراپرٹی کے معاملات ہوں چائنہ کٹنگ کے معاملات ہوں بھتہ خوری کی چیزیں ہوں جو لوگ اگر اسلاح چلانا جانتے ہیں ان کو سیاست کے اندر بہت اہمیت ملی پچھلے دس بیس سالوں کے اندر ہم نے دیکھا لیکن یہ جو انفرمیشن عمران خان نے دی ہے کہ چوزری نصار نے انہیں کہا کہ ایم کم ان کو مروانا چاہتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس پہ مجھے انفرمیشن سے غرض نہیں مجھے تو چوزری نصار سے پوچھنا ہے کہ آپ اس وقت پورے وزارت داخلہ کے سربراہ ہیں جن لوگوں نے مروانے کی کوشش کی تھی آپ اس کو کیوں نہیں تفضیح کرتے ایسا نہیں لگتے اور دیکھئے جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کے نصیب میں مرنا ہی ہوتا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو یہ تو پرائیوٹ سیکٹر کی بات ہے کیا سرکاری سطح پہ نہیں لوگ مارے جاتے کیا بغیر عدالتی کاروائی کے نہیں مار دیے جاتے کیا یہ جو ہماری کوئی حساس نویت کے واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر کیا قانون کو کتنی عملداری ہوتی ہے کتنے اس کے اندر ہوتے ہیں اس لیے جو غریب آدمی ہے اس کو مارنا اس کو قتل کرنا ان کو ٹھکانے لگانا جہاں جہاں پنجاب میں جگیرداری نظام ہے امران خان ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہے انٹرنیشنل کرزما ان کا بانا جاتا ہے ان کو قتل کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتا تنویر صاحب کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں امران خان کو یہ عام آدمی سمجھیں میں حران ہو دیکھیں آٹھ نو سال پہلے کراچی میں جو خوف تھا جس طرح لوگ ٹیررائز ہوئے تھے جس طرح میڈیا کو سٹن کیا جاتا تھا تو جناب کیا ہوا پہلا شخص جس نے کراچی میں حق کی آواز اٹھائی وہ امران خان تھا اس نے جا کے الطاف حسین کی میس کو توڑا اس نے چیلنج کیا اس نے کہا کراچی کے لوگوں نکلو اس خوف کی فضا سے اور بغاوت کرو جن لوگوں نے آپ کو تباہ کی اور آپ کو برباد کی اور آپ کو مارا ہے وہ کیا ہوا پہلا شخص تھا جو کہ جو وہ ڈیٹا اس کے پر ایویڈنس تھا وہ لے کے سکوٹلینڈ جائے لڑنے چلا گیا وہ دو تین سوٹ کیس لے کے گیا ہوا کیا کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی ایویڈنس لوگ لوگ اتنے خوف میں مبتلا تھے کراچی میں کہ کسی کی جرد نہیں تھے صرف ایک بات بتا دیجئے فاروق کوئی ایک بات بتا دیجئے میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں ایمکی ایم کے اقتدار میں بارہ مئی کو جب مارے گئے وہاں پہ لوگ تو کس نے مکہ لہرہایا تھا کون سرپرستی کرتا تھا کس نے ان قاتلوں کو پروٹیکشن دی تھی کس نے ایمکی ایم بنائی کس نے ایمکی ایم کو استعمال کیا سر آپ اپنا قصور تصمیم کریں آپ ایسی غام بات شارف صاحب نے جو مکہ لہرہایا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ کیا دیکھیں سنیں جنرل مشرف نے بلکل پولٹیکل ان کو سپارسر کیا فاؤنٹوپٹیٹر نے دی تھی صرف اس لیے کہ شاید یہ لوگ راست ہیں ان کو پاور شیڈنگ کرو یہ راہ راست پہ آ جائیں گے پارک صاحب اتنی جلدی راہ راست پہ آنا ہوتا کسی کے راہ سے ان کے ریلیشن ہم ایشیو سے ہٹ رہے ہیں امران خان وہاں پہ گیا لوگوں میں حمد نہیں تھی ایورنس نہیں دیا اس لیے وہ معاملہ بیٹھ گیا لیکن آج جو کراچی میں حالات جو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اب بلا خوف لوگ بول رہے ہیں یہ پودے امران خان نے لگایا تھا مصطفیٰ کمال تو چھ ساتھ بعد آئے پودے کو بونے والے کے خلاف سازش جو ہوئی وہ چودری نصار صاحب نے بتائی تنمیر صاحب کا وہ پوائنٹ بلکل ویلڈ ہے کہ جہاں چودری نصار صاحب کے پاس اتنی انفرمیشن ہے تو کیوں کاروائی نہیں ہو رہی وہ جو تمام سوٹ کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں جو یوکے لے کر گئے وہ تو پھر کہیں استعمال نہیں ہو رہے اسکوٹلینڈ یارڈ کو دینے کا فائدہ کاروائی تو بڑی سلو آپ کو یاد نہیں اس زمانے میں کیا ہوا تھا جب ان کی ایک لیڈر زورہ شاہد کو قتل کیا گیا تھا کیا ہوا تھا یہ معاملہ شروع کی طرح سے ہوا تحفظن کے خلاف سکوٹلینڈ یارڈ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ایمیل بھیجی تھی سکوٹلینڈ یارڈ کو کہ آپ کے سردمی پر ایک دشنگ دیت وہ جب دو تلوار کے اوپر تریڈ دیتی انہوں نے کہیں ہی تلواروں سے یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا تو آپ کریڈٹ دیں اور ذاری بات ہے بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں جب ایسا شخص کراچی میں آئے گا اتنی پاپنیلٹی گراف ہوگی تو یقینا یہی پارٹی جس کے اس وقت اینکیوم انڈیا کی میں بات کروں اینکیوم انڈیا کی جو دشنگر تھے جو افسکری ملٹر تھے ذاری بات ہے بھارت میں بڑی تعداد میں ارکانے پارلیمنٹ ایسے ہیں جن کے اوپر قتل و غارتگری کے مقدمے ہیں خود پاکستان لاہور کے اندر دیکھ رہے ہیں ان بلدیاتی الیکشنز کے اندر یہ نواز شریف صاحب کے حلقے میں ایک علاقہ ایسا بھی تھا جہاں پہ ایک اینڈیٹ کو کہا گیا کہ تم نے اس علاقے میں نہیں آنا میں اب نام نہیں لے سکتا لائی پروگرام میں لیکن بارڈر سے شروع ہو جائیں اور کتنے ایسے ارکانے اسمبلی ہیں جو اس طرح کے الزامات جن کے اوپر افسوس ہے نا اس بات پر ترمیل صاحب لیکن یہاں تو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے ایک شخص آرڈر کرتا ہے اور یہاں کئی لاشیں گل جاتی ہے کراچی کے اندر کتنی لاشیں گلتی ہیں اب دوہزار تیرہ میں کیا ہوا دوہزار تیرہ میں عمران خان نے لوگوں نے چیلنج کیا وہ لیدہ بات ہے کہ ٹھپا مافیہ تھا خوف اتنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ صحیح طرح بغاوت کر سکے عمران خان کو مارنے کی سازش کرنے والوں میں اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے ہو سکتا ہے اس میں مصطفیٰ کمال ہو ہو سکتا ہے انیس قائم خانی ہو ہو سکتا ہے انیس ایڈوکیٹ نے آرڈر دیا ہو لیکن چونکہ آج وہ اس وقت آپ کے دوست ہیں آپ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں میرے دوست نہیں ہے وہ تو خیر ہے ہم کراچی والوں کے دوست ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں وہ تو خیر فاروق صاحب وقت بتائے گا نا کہ وہ دوست ہیں یا نہیں ہیں وہ ایم کیوم پاکستان بنانے ایم کیوم انڈیا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے ایم کیوم روخ ختم ہو رہی ہے یاد رکھیا با ٹھیک ہے ایم کیوم کی بات کی جائے تو آگے چلتے ہیں اور کراچی میں مجھے یاد ہے امریکی سفارت خانے کی بات کی جائے اسپیشلی تو امریکی سفارت خانے جب بننے لگا تھا کراچی میں تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا اتنا بڑا سفارت خانہ بنانے کی کوشش یا اتنا بڑا سفارت خانہ بنانے کی ضرورت کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ایک اور سفارت خانہ کے بارے میں بات کریں گے امریکہ کے ہی اس کے بارے میں بھی اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کیوں باتیں شروع ہی ہیں کیا وجہ ہے اور آخر اس سفارت خانہ میں ہوگا کیا بتائیں گے بریک کے بعد موسیقی کوئی کامسلیٹ کو کیا ضرورت ہے کہ اتنی بڑی آرازی پہ اور میرا ذاتی طور پر ادھر جانا ہوا تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی کہ کافی شہانہ طرزیں انداز کے اندر وہ کامسلیٹ بنائی گئی ہے اب اسلام آباد کے اندر امریکی سفارت خانے کی توسی کے اوپر سپریم کورٹ نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں یہ توسی تو کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں ہوتیل بھی بنایا جا رہا ہے اس کی ہوتل کی کیا ضرورت ہے یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے اتنے زیادہ لوگوں کا ٹھہرنا امریکی سفارت خانے کا اتنا بڑا ہونا ایک امارت کے تین منزلیں نیچے سات منزلیں اوپر ہونا ضرورت کیا فاروق صاحب کس کو رکھنا ہے پرمننٹلی رہنا ہے کیا اندی کا چھوڑ دے آج میں بہت دی بور لائرچ ہوں وہ کہتے ہیں نا اردو میں بہت دیر کر دی میرمہ آتے آتے میں سمتا ہوں کہ ہمارے اردو سپریم کورٹ نے اب یہ جو اس کی ہیرنگ دوبارہ کی ہے کتنے عرصے بعد ہو رہی ہے یہ بہت پہلے ہونی چاہیی تھی ہم تو اس پلیٹ فارم سے اور باقی ٹاک شو سے ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی دو ہزار بارہ میں پیپل پارٹی نے کہ دور میں سی ڈی اے نے جو این او سی دیا تھا تین انڈرگراؤنڈ سٹوریز ہیں سات اوور ہیڈ اوور دی گراؤنڈ پچپن ایکر زمین اس کے بعد اٹھارہ ایکر اور زمین جو ان کو دی گئی جبکہ بلک آف دی امریکن فورس افغانستان سے نکل چکی ہیں اور ہزارہ لوگوں کی اس کے اندر جو ہے جو آپ نے میں انڈیکیٹ کیا ہوتیل اور باقی ان کی ان کی اکومیڈیشن کی بنجائش ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کمپرمائز ہوا ہے خاص کر پیپل پارٹی کے دور میں دو ہزار بارہ سے غالباً یہ پیٹیشن تھی چار سال ہو گئے وہ تو پچھل سال خبر آئی تھی کہ ایکس ایمبیسٹر آرسن نے تو اس کا اناگریٹ بھی کر دیا اب مجھے سمجھ یہ آتی اچھا مزے کی بات ہے گورنمنٹ گئی ہے انہوں نے نکلتا ہے کہ یہ تو جی بائی لیٹرل ایریجمنٹ ہے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے سب ملے ہوئے ہیں سب نے کمپرمائز کیا ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن پریشر بھی تو ہوگا ایسا انہوں نے کمپرمائز کیا ہے یہ سی ڈی اے نے تمام اپنے بائی لال ان کی وائلیشن پر سارا کام ہوا ہے سر پیپلز پارٹی پر دونا نہ ڈالے مشرف صاحب نے بھی کتنے سارے بیسز دیئے تھے دیکھنا دو ہزار گینا میں کیا ہوا تھا جو اپٹ آباد ریڈ ہوا تھا مجھے تو کئی مرتبہ لگتا ہے یہ وہی پیپلز پارٹی کے دور ہے کہ یہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے یہ لوگ بھی ملے ہوئے تھے ان کو بھی غالباً پتا تھا کہ کیا ہوا بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دور میں کس طرح امریکیوں کو ویزے واشنگٹن سے جاری کیے جاتے رہے ہمارے سامنے ہے ریمن ڈیویس کو جس طرح ایک سفارتی سٹیٹس دیا اور اس نے یہاں جو گل کھلا ہے وہ ہمارے سامنے ہے بلیک وارٹر کے لوگ جس طرح سے آئے اور ان نے پاکستانی سوسائٹی میں کیا مدبر پا کی وہ کس طرح سے ہوا پاکستان کے وزیراعظم ہاؤس سے رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ سفارتی علاقوں سے جاسوسی کا عمل بھی ادھر ہوتا ہے آپ یہ بتائیے کہ اٹھارہ اکڑ رازی ایک سفارت کھانے کو کیا اتنی زمین نہیں ضرورت ہے اسلام آبا جیسے میں ہوں گے شہر میں پچھپن اکڑ پچھپن اکڑ اس میں اور صرف امریکی سفارت کھانے کے اوپر یہ سفارشاد کیوں امریکی سفیر پیٹرسن کہا کرتی تھی کہ چھوکے زیادہ امداد دے رہے ہیں حساب کتاب کے لیے زیادہ بندے چاہیے ہیں اس لیے زیادہ بندے چاہیے ہیں اب تو وہ بندے بھی واپس چلے گئے ہوئے ہیں لیکن اتنے بندے پچھپن پلس اٹھارہ اکڑ کے اندھے ہیں دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومتیں ذاتی طور پر اندھیرے میں فیصلے کرتی ہیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتی ہیں کبینہ کو اعتماد میں نہیں لیتی ہیں سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتی ہیں ایک وزیراعظم نے تنہائی میں جا کے بات کر لیتا ہے اور اس میں پوری فورن پالیسی چینج کر دیتا ہے یا ایک غیر جمہوری حکمران ہے جو ایک ٹیلی فون کے اوپر یوٹرن لے لیتا ہے یہ جتنے فورن پالیسی کے اہم فیصلے تھے یہ مختلف ساشوں کے نتیجے میں یہ روڑا ہوئے ہیں اچھا تنویر صاحب فورن پالیسی کے فیصلے تو ابھی بھی بڑے مشکل ہے فورن مینیسٹر ہمارے کوئی ہے نہیں وزیراعظم نے سارے ڈیسیجنز لینے ہیں لیکن ابھی مجھے یہ بتائیے گا وہ ڈیلے کی بات کی فاروق صاحب نے اب یہی مقدمہ ایک ماہ پھر ٹول کا شکار ہو گیا بلکبی ہو گیا ایک ماہ آپ تو مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں اب اونرابل کورٹ یہ پوچھ رہے ہیں انٹیجر سے کہ جی کس رول قانون کے تحت یہ سی ڈی اے نے ان کو این او سی جاری کیا اور بھائی اب تو بلڈنگ پہ تیار ہوگی اب کیا وہ امریکن بلڈنگ آپ گرائیں گے آپ دیکھیں کوئی غریب آدمی سی ڈی اے کے پاس جائے اور ان او سی لے اس کا کس طریقے سے اس کو ڈیلینگ ٹیکٹرز استعمال کرتے ہیں کس طرح سے پریشان کرتے ہیں اور جو اس طرح کے ہائی پرفائل کیسز ہیں نہ وہ قانون دیکھتے ہیں نہ ثابتہ دیکھتے ہیں اور وہ بلکل بلینڈلی جو ہے وہ ان او سی جاری کی جاتے ہیں اور پر بندہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے میں تو انیکہ اور تنیو صاحب میں آپ کو یہ اب پھر دوبارہ ہم کہہ رہے ہیں ہم آنڈربل کورٹ سے پھر درخواست کر رہے ہیں حسین حکانی کا کیس جو سپریم کورٹ نے اتنی محنت کے ساتھ وہ جو سارا اپنا کمیشن بھی بنایا حسین حکانی نے کہا کہ میں چار دن کے نوٹس میں واپس آ جاؤں گا آسمان جاگید ان کی لائر تھی جنرل پریشان نے بھی کہا چلے دیکھتے ہیں کون واپس آتا ہے کون نہیں آتا یہاں تو لوگ چلے جاتے ہیں واپس آنے کے لیے بڑا مسئلہ کرنا پڑتا ہے بڑی تگدوں کرنی پڑتی ہے لیکن کوئی واپس آتا ہے یا نہیں آتا اس کی بات تو بعد میں کریں گے لیکن جو چلے گئے وہ پھر واپس نہیں آئیں گے ناظرین دوہزار بارہ میں پاکستان میں ایک نائن الیون ہوا گیارہ ستمبر کو جس طریقے سے ستمبر ستمگر بنا وہ سب آنکھوں کو عشق بار کر گیا بلدیہ سانہا ہوا بلدیہ فیکٹری کے اندر آگ لگی یہ کپڑے کی ایک فیکٹری تھی اور کراچی کے اندر جو مناظر دیکھنے میں آئے میں خود جب اس فیکٹری کے اندر گئی شو کرنے تو کچھ سیچویشن ایسی تھی کہ راک ہوئی ہوئی جو وہاں باڈیز تھیں وہ پڑھی ہوئی تھی اور وہاں بچے بھی موجود تھے افسوس ہوا دیکھ کر لیکن افسوس اس بات پر بھی ہوا کہ دو سو ساٹھ لوگوں کی جانے جانے کے بعد بھی لوگوں کو کمپنسیشن نہیں مل سکی اب اس حوالے سے عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ نیپال، بنگلہ دیش، یوکے، انڈیا اور بہت سارے اور ممالک کے اندر اس کے اوپر احتجاج کیا جائے گا لیکن اس احتجاج سے ہوگا کیا فاروط صاحب انیکہ پاکستانی قوم کا ضمیر محسمتوں سوئے ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کا ضمیر سوئے ہوا ہے لیکن انٹرناشنل لیبر رائٹس ارگنیزیشن کے ضمیر جا گیا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ چار سال سے جب یہ سانے ہوا ہے آپ لوگ ابھی جی ای ٹی انڈرسٹیگیشن اسی چکر سے نہیں نکلے ہیں ابھی تک تو یہ کیس ملٹری کورٹ میں جا کے لوگوں کو فانسیاں ہو چکی ہونی چاہیئے تھی ہم ابھی اسی چکر میں پڑے ہیں اب وہ انٹرناشنل لیبر ارگنیزیشن کہہ دی ہیں کہ ہم پوری دنیا میں اتجاج کریں گے اپلل آن ورڈ یہ نپول میں کل پر سو کانسلٹ ہوئی ہے اس میں ایک بلدیا فیکٹری کے جو ایک وکٹم ہے ایک اکلوتا بیٹا جس کی وہاں پہ اس کی والدہ جو ہے سعیدہ خاتون وہ بھی وہاں پہ تھی انہوں نے کہا جی اب ہم پروٹیسٹ کریں گے انٹرناشنل لیول پہ اور ان لوگوں کو جو وکٹمز ہیں ان کی ساملیز کو ریلیف ترانے کی کوشش کریں گے کتنی شرم کی بات ہے تنویر صاحب وہ چھے کروڑ پہ جو لیا گیا مالکان سے کہ ہم ان لوگوں میں پیسہ وہ بانٹیں گے وہ بھی لوگ پیسے کتے ہیں اور انہید فاروق صاحب وہ اسی طریقے سے ہوا کرتا ہے جو چیزیں دی جاتی ہے پیسہ دیا جاتا ہے وہ کدھر جاتا پتا نہیں چلتا لیکن تنویر صاحب میں تو ان لوگوں کے گھر پہ گئی تھی اور ان لوگوں کے گھر پہ جا کے اندازہ ہوا کہ انتہائی غربت اور افلاس میں یہ گزار رہے ہیں زندگی یہ تو کوئی پریشر بھی نہیں چڑھا سکتے یہ جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشنز کا پریشر ہے یہ کام کر جائے گا اگر تھوڑی سی پولٹیکل ویل ہو اور تھوڑا سا جذبہ ہو رول آف لاکہ تو یہ بلدیا ٹان فیکٹری کے مالکان نے کلیرلی وہ نام بتا دیئے ہیں کون سے بھتے کا مطالبہ کرتا تھا کون دھمکیاں دیتا تھا کون کون لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں آپ بھارت بنگلہ دیش نیپال سری لنکا یوکے جرمنی پوری دنیا میں پروٹیس کر لیں لیکن دو سو ساٹھ جانے جو لوگ اللہ کے پاس چلے گئے وہ تو واپس نہیں آسکتے اگر جن لوگوں نے ان دو سو ساٹھ لوگوں کی جانے لی ہیں اگر وہ مصطفیٰ کمال کو جائن کر لیں گے کیا پاکستانی قانون کو سزا دے گا کیا پاکستان کے جو باسر طبقے ہیں طاقتوار طبقے ہیں ان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کیا بڑے سوال اٹھتے ہیں تنویس صاحب لیکن ہر سوال کے ساتھ ایک اور پلندہ اٹھ پڑتا ہے میں ان سے اگری کروں گا کہ اگر واقعی مصطفیٰ کمال کے ساتھ اگر کوئی ایسی شخص ایک دو ہیں جس وقت قائم خانی صاحب پر نام لیا جا رہا ہے اگر یہ لوگ بلدیا فیکٹری کے وہ جو سانے میں انوارٹ ہیں یقین جانے ایمکیوں پاکستان بنتی دے گی چلتا دے گا لیکن لوگوں کو چھوڑنا چاہیے ایک بات یہ دوسرا دیکھیں چار سال لگ گئے یہ بتانے کے لیے تین چار جی ایٹیز ہوگی اب تو یہ لاؤس ٹریک آف دیٹ آر سو کہ جناب یہ کوئی ایکسیڈنٹل فائر نہیں تھا یہ تو آگ لگائی گی تھی کیونکہ بتات بیس کلوڑ مانگا گیا تھا کیونکہ جیسی آگ لگی گی تھی دوسری کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ ایف آئی آر میں جو مالکان ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر تھی کہ جی انہوں نے گڑ بڑ کی ہے اب ان کے نام نکالے جا رہے کہ نہیں جی ان کا تو کوئی رول نہیں تھا میں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جنرل راہی شریف سے یہ اپیل کر رہا ہوں کے ساتھ اٹھائیس منبر کو آپ ہوتے ہیں جنہی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہ دو کیسے مارڈل ٹاؤنس آنیا اور بلدیا فیکٹویس آنے میں خدا رہا آپ انصاف کروا کے جائیں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر میں فیل ہو گئی ہوں اچھا درہا ککلی ایک اور پیلم کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ تو فائر سیفٹی کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے نہ ایگزٹس ہوتے ہیں جو شخص پھز گیا وہ تو پھز گیا پھر تو اس کی زندگی بچنے کا نام نہیں لگی اس میں تو دروازے بند کیے گئے تھے اس میں انشور کیا گیا تھا کہ یہ لوگ بچ نہ سکیں یہ تو ایک میسیج دیا گیا تھا کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یوکے کے اندر اگر مزارہ ہوتا ہے جرمنی میں ہوتا ہے دوسرے ملکمت ہے ہمارا اپنا سسٹم کیوں ٹھیک نہیں ہے ہمارا اپنا گھر ان آرڈل کیوں نہیں ہے ہم اپنے نظام کو بہتر کیوں نہیں کر سکتے ہمارے ہاں بلدیا ٹاؤن کے واقعات کیوں ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو ریسپونسیب لوگوں کو کیوں سزانی ملتی ہے اپنے گھر کی بات کرنی چاہیے میں لاش ایک بات کروا کہ وہ لوگ جو ملک سے باہر فراد ہو گئے ہیں ہمارا صدی کی جو بھی نام لیے جائے ہیں اور بھائی رات و رات ان کو واپس لے کے آئیں اگر گورنمنٹ میں ویل ہوگی تو بندے لائے پکڑے جا سکتے ہیں اور ان کو لگائیں ملٹری کوٹ کے ساتھ پکڑنے کی بات کرتے ہیں تو پنجاب اسیمبلی نے ایک ٹاپک پکڑ لیا ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ شاید آفریدی صاحب کو ہٹایا جائے شاید آفریدی کو ہٹانے کے لیے قرارداد سامنے لائی گئی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کرکٹ بورڈ کی تشکیلیں نو کی جائے جس طریقے سے ہم لوگوں کو امیدیں دلا کر یہ کہا گیا کہ کرکٹ ٹیم سے کوئی امید نہ رکھی جائے یہ بڑی عجیب و غریب سی بات تھی شاید آفریدی صاحب کپتان تو ہیں امیدیں بھی بڑی ہیں بڑے بڑی ایڈوٹائزمنٹ میں بھی آتے ہیں بڑا کماتے بھی ہیں لیکن جب آتی ہے پرفارمنس کی بات تو یا تو چل جاتے ہیں اور اچھے چکے چوکے لگاتے ہیں نہیں کرتے تو بالکل ہی صفر پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی تنوی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک قرارداد پنجاب سمبلی میں جمع کرانی چاہیے کہ پاکستان کی پولیس یہ درست کام کرے ایک قرارداد کرانی چاہیے کہ واپڈا اپنے فرائز ٹھیک ادا کرے ایک قرارداد جمع کرانی چاہیے کہ سوئی گیس کے میک میں کے لوگ فرائز دیانت داری سے ادا کریں بھائی اگر قراردادوں سے معاشرہ دوست ہونا ہوتا تو پاکستان کب کا صدر چکا ہوتا ہے کیا کرے شاہد افریدی کو ڈائریکٹ فائر کرنا بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ اگر درست فیصلے نہیں کریں گے کل میں شہر جہار صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا ابھی تک ان کے اندر کلیریٹی نہیں ہے وہ کنفیجن کا شکار ہیں نہیں شاہد افریدی کو نکال تو نہیں رہے انہوں نے خود کہا تھا میں چلا جاؤں گا ہاں اگر وہ انہیں ہٹا دیا گیا تو وہ کھلاڑی کے طور پر رہیں گے اگر پرفارمنس ٹھیک نہ ہوئی تو ہم اس کو دیکھیں گے اگر ابھی اگر ہے تمہیں صاحب پرفارمنس کا تو پچھلے کئی میچز کے اندر پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی ساری خامیاں سامنے آ چکی ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ شاہد افریدی ایک ایسا جنریٹر ہے جس کو جب بھی بیچنے کی پرانا جنریٹر ہے جس کو بیچنے کی کوشی کرتے ہیں یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن تنویر صاحب اس بات تو کام بھی نہیں کیا پر بشریہ صاحب کہہ رہے کہ دیکھنا ہے پتہ نہیں کیا کریں گے پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں ان کا ان کو قرارداد لانے کی ضرورت ہے اس کے لیے کہ شاہد افریدی کو اٹھانا چاہیے شاہد افریدی صاحب کہتے ہیں بھارت میں ہمیں بڑا پیار ملتا ہے اتنا جتنا پاکستان میں بھی نہیں ملتا تو ظاہر ہے بھارت میں ہی ملنا ہے جب وہ زیرو کے اوپر آؤٹ ہو جائیں گے تو بھارت والوں سے پیار ملنا ہے پاکستانیوں سے نہیں ملنا آپ نے صحیح کہا کل میں وہ تمام سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا جو ان کے سات آٹھ جو پہلے ان کے میچز ہیں ٹی ٹونٹی کے یا جو بھی انڈیا کے خلاف اس میں ان کی پرفارمنس جو ہے بلکل ملتلپلائے بھائی زیرو ہے تو پھر ظاہری بات ہے جب ایک پاکستانی کھلاڑی انڈیا کے خلاف ایسی پر میں لائٹ ٹور میں کہہ رہا ہوں ایسی پرفارمنس دے گا تو انڈیا تو اس کو ظاہری بات ہے وہ تو پیار سمیٹنے کی کوشش ہے نا پاروک صاحب وہ تو انڈیا پاکستان کو قریب لائنے کے خوش اگر پارلیمنٹ میں قراردات آنی چاہیے ہیں تو وہ آنی چاہیے ہیں پی سی بی کی لیلیشپ کے خلاف شیرجار خان صاحب کے خلاف نجم سیٹی صاحب کے خلاف وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا فش روٹس فرم دے ٹاپ میں رخلی یہی ہے نا اگر آپ نے کرکٹ کو معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کیپٹن کو نہ کرسائز کریں آپ ٹیم کو نہ کرسائز کریں آپ پکڑے اوپر والے دو لوگوں کو ان کو آپ اکاؤنٹیبل کریں ان کو فارق کریں لیکن جب شہریار خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فریدی کو اب نہیں کھیلنے دیا جائے گا اس کے بعد کہتے ہیں پسہ نہیں کیا کرنا ہے اتنی انڈیسائیسیف دیکھیں آپ نے صحیح طرح اشار پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ٹیم ایک ورلڈ کپ کھیل رہی ہے بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے شہریار صاحب ہر دوسرے دن آپ آکے پرس کر رہے ہیں ڈیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں سخرو بھائی کی طرح وہاں پہ اوہ بھائی آپ کی ٹیم کھیل رہی ہے اگر آپ نے اس کو سیک کرنا ہی ہے فیصلہ ہو گیا تو ٹیم کے بات کریں آپ امیجن کریں یہاں آپ یہ پریس کورس کریں وہاں لوگوں کو کیا امپریشن جا رہے ہیں یہ تمام لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں پلیئر کے ہمارے جو چیرمن ہیں وہ ایسی باتیں کریں تو لہذا میں سمجھتا ہوں شیرزار خان is the part of the problem نجم سیٹی is part of the problem ان کو آپ کریں گے شاید مسئلے آپ کو ٹھیک ہو جائیں شاید مسئلے صحیح ہو جائیں لیکن ایک بہت بڑا شاید ہے کیونکہ ساتھ شاید ہیں تو شاید تو ساتھ آئے گا کہ شاید چل پڑے شاید نہ چل پڑے شاید پی سی بی چل پڑے شاید نہ چل پڑے اب یہ سوال تو جواب تب ہی ملے گا جب پی سی بی کچھ اس کے حوالے سے ایکشن لے گا لیکن ایکشن تو ہمیں لینا تھا دوہزار پندرہ تک محفوظ پانی کے حوالے سے بھی ناظرین پانی کی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے صاف پانی کی بات کیجئے پانی کی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن پاکستان نے اپنا حدف مکمل نہیں کیا آج عالمی وارڈ ڈے منایا جائے گا منایا جا رہا ہے بہت ساری قومیں پانی کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں لیکن پاکستان میں وہ حدف مکمل نہیں کیا جا سکا انڈیا اور بنگلہ دیش نے اپنا حدف مکمل کر لیا ہے آنے والی جنگ یہ کہا جاتا ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پانی پہ ہوا کریں گی لیکن تنویس آپ یہاں تو مسئلہ یہ ہے بارش ہوتی ہے عبر رحمت بنا سکتے ہیں آپ اسے لیکن آپ اس پانی کو زخیرہ نہیں کرتے الٹا سے علاوہ آ جاتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ بڑا تکلیف دے حد تک گمبیر ہو چکا ہے میں آپ کو پنجاب کی بات کروں تو بتیس فیصد لوگ ہیں جن کو صاف پانی میں یسر ہے اور مظفرگڑ ملتان خانے وال لیہ بھکر ایسے علاقے اس میں ہیں جس میں دو فیصد لوگوں کو صرف صاف پانی میں یسر ہے پانچ ایسے ڈسٹرکس ہیں لودرا سائی وال راجنپر پاک پتن جنگ جہاں دس فیصد عبادی جو ہے وہ صاف پانی تک چالیس فیصد بیماریاں ایسی ہیں جو صاف پانی نہ ملنے سے ہوتی ہیں لاہور سے دھائی تین سو کلومیٹر کے فاصلے پہ خوشاب کی یونین کونسل گولے والا ہے جہاں پہ مہوڑیاں والا ایک علاقہ ہے یہاں ایک تالاب سے انسان اور جانور آج بھی اکیسویں صدی میں ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں اور یہ جو علاقہ جہاں انسان اور جانور کٹھے پانی پی رہے ہیں یہاں ساری کومی سمبلی کی سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی ہے یہاں سینیٹر ہے اور اس پنجاب پہ پچھلے چار پانچ ٹرنیور جو ہیں بیس سالوں سے کافی سالوں سے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے آپ چناب میٹرو ٹرین کا معاملہ لے لیں آپ اورنج ٹرین کی بات کریں آپ میٹرو بس کی بات کریں آپ دیکھئے کہ یہ جو صاف پانی ہے یہ کوئی لگجری نہیں ہے یہ سہولت نہیں ہے یہ بنیادی انسانی ضرورت ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن ساپ پانی بھی اگر حکومت نہیں دے سکی اور ایک آخری بات آپ لاہور میں چلے جائیں گجرہ والا میں چلے جائیں جہاں گورنمنٹ نے ڈراما کیا ہوا ہے کہ ہمیں فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے فلٹری تبدیل نہیں ہوئے لوگ بچارے ہیپا ٹرائٹس کی بیماری جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے جس طرح سے لوگ الودہ پانی سے مشکلات کا اشکار ہو رہے ہیں ہماری حکومت کو بلکل اس کے اوپے ہماری حکومت کی طرح کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے وہ فلٹر پلانٹ بھی لیکن اسے تھر بھی یاد آتا ہے فاروق صاحب کتنی امبات ہوئی خوشت سالی کی وجہ سے ایک جگہ پہ اللہ تعالی ہمیں بارش دیتا ہے ہم اس کو زخیرہ نہیں کر پاتے ڈیمز ہم نے نابنانے کی قسم کھائی ہوئے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے حدف کو مکمل نہیں کر پائے چلیں وہ تو ڈیم نہ بنانا یہ سیاست کی نظر ہو گیا کالبارگ ڈیم پاکستان نہ بنانے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سادش تھی اس میں پاکستان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں سب جانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک فورن ایجنڈا کو سپورٹ کیا پتہ نہیں پیسے لیے کیا کیا انہوں نے وہ ڈیم بھی بننے دیا دیکھیں تین چار چیزیں اگر آپ نے ڈیم کی بات ہی کیا ہے اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل سٹوریج ہے ہماری کپیسٹی ہے وہ تیس دن کی ہے انڈیا کے پاس دو سو بیس دن کی ہے اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جس کو مطابق ہمارے لیے کم از کم ایک سو بیس دن جو ہے وہ پانی کے ریزوائے سٹوریج ہونا چاہیے لیکن جو سب سے ہی خوف ناگ بات ہے اوورال میں پانی کی بات کرنا ہوں دو ہزار نو میں ہمارے جو کپیسٹی تھی پانی کے ایویلیبیلیٹی وہ تھی پندر سو کیوبک میٹر پر کیپٹا دو ہزار اب اس وقت موجود ہے وہ ہوگی ہے ایک ہزار ستانہ تقریم ایک ہزار کیوبک میٹر پر کیپٹا اور یہ پیڈٹ کیا جا رہا ہے کہ دو ہزار بیس میں پاکستان میں جو پانی کی جو ایویلیبیلیٹی ہے وہ چلی جائے گی پانچ سو کیوبک میٹر پر کیپٹا پاکستان بل بی ڈیکلیڈ اووٹر سکیرس کنٹری اور اور یہ مونسون ریجن کا ایک اور کیا جس کو یہ ہم چھے کالاباگ ڈیم سمندر میں حل سار بھیج رہے ہیں اور بہت کی بات ہے کہ وہ دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں ریٹنگز میں کہ پاکستان چوتھے نمبر پر آ رہا ہے موسٹ اگریسیو پانی کی کنزمشن والا موقع ہے پانی کو زائے کیا جا رہا ہے پانی کو ویسٹ کیا جا رہا ہے کنٹیمنیشن اپنا ایک ایشو ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ لاہور میں جو پانی کی سچویشن سے اور حکومت کی کارکردگی سے ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں لیکن پانی نہیں بچا پاتے بارش میں ہوتی ہیں سیلاب آتے ہیں کتنا پانی ہم لوگ جمع کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں ہماری یہاں تو رین رینز بھی نہیں ہے بارش کا پانی بچایا جا سکے اس کو باقی کاموں کے اندر کھیتی باری کے اندر استعمال کیا جا سکے تھر کو سبز و شاداب بنایا جا سکے جس طریقے سے انڈیا نے اپنے راجستان کو کیا لیکن کیا کریے سٹریٹیجی ہوگی تو کام کریں گے نا لیکن سٹریٹیجی نہیں ہے تو پھر اسی طریقے سے پانی کا کے بوند بوند کے لیے ترستے رہیں گے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنے مسائل اور آرہ سے آگا کریے گا ہمارا فیڈبیک کے لیے آپ پیج جوئن کر سکتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر پر باخبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے انیکہ نصار آپ سے یہی گزارش کرے گی کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ